نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی رشاد فرمایا جو حدیث شریف دوسرے مقام پر موج میں عوشت کے اندر موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جس طرح کے پہلے ذکر ہوا کہ حضرت روقیہ اور حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہما جو دونوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیبزادیاں تھی حضرت ام کلسوم ایک موقع پر رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور حضرت عبداللہ بن عباس پاس موجود تھے فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج فاطمہ تا خیر من زوجی آپس میں بہنیں ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا تو فضائل و مناقب جو سنے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہا تو حضرت ام کلسوم نے اپنے عبادی سے کہا کہ میری ہمشیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کے جو شہر نامدار ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہا زوج و فاطمہ تا خیرم من زوجی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے شہر میرے شہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا سے افضل ہیں یہ جملہ اس انداز میں بولا کہ یہ چاہتی ہے کہ محبوب میرے خامد کی بھی کوئی فضیلت بتاؤ ان کی افضلیت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے یہ موجب عوست میں حدیث صریف ہے کہ جب حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے عبادی سے پوچھا تو پوری امت کے لیے سرکار کا یہ فرمان سامنے آیا فرمایے زوجو کے تُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ تمہارے خامد عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پہلی شان یہ ہے زوجو کے يُحِبُ اللَّهَ کہ وہ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں دوسری وَرَسُولَهَ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں یعنی وہ محبُ اللَّهَ بھی ہیں محبُ الرسول علیہ السلام بھی ہیں تیسرا وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں یہ چار شانیں بیان کی یہ وہی لفظیں جو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لیے سرکار نے اس دن بولے ارشاد فرمائے جب خیبر کا موقع تھا اور فرمائے لَأُوْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَ وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولَ کہ کل جھنڈا میں اسے دوں گا جو خیبر فتح کرے گا وہ کون ہیں فرمایا اس کی یہ چار شانیں ہیں وہ محبِ خدا بھی ہیں محبوبِ خدا بھی ہیں محبِ مصطفیٰ بھی ہیں محبوبِ مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کون قرار پائے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما زوجوں کے يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَ وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولَ یہ چاروں شانیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بیان فرمائیں اور فرما وَعزیدو کے امِ کلزوم میں اس پر اضافہ بھی کرتا ہوں وہ کیا ہے فرمایا لَوْ قَدْ دَخَلْتِ الْجَنَّةِ فَرَئِتَ مَنْزِلَهُ اب تجھے میں دنیا میں کیا بتاؤں جب تم جنت جاؤگی تو پتا چلے گا کہ تمہارے شہر کا مقام کیا ہے تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے وضاحت بھی فرما دی اور یہ سرکار ہی فرما سکتے ہیں فرمایا لَمْ تَرَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي يَعْلُوْهُ فِي مَنْزِلِهِ اے امِ کلزوم جنت جاؤگی تو پتا چلے گا کہ میرے کسی بھی صحابی کا درجہ یعنی جنت کا مقام تجھے عثمانِ غنی سے اوپر نظر نہیں آئے گا یہ لفظ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے لَمْ تَرَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو تم نہیں دیکھو گی يَعْلُوْهُ فِي مَنْزِلِهِ کہ جو اپنی منزل کے لحاظ سے عثمانِ غنی سے اوپر منزل رکھتا ہو ایسا تجھے نظر نہیں آئے گا لہٰذا تم کیوں اس بارے میں تشویش کا شکار ہو رہی ہو تشویش کر رہی ہو کہ حوالہ جو تم نے دیا ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کا جو شہرِ نامدار ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے اور تمہارا اپنا مرتبہ و مقام ہے حضرتِ عثمانِ غنی کا اپنا مرتبہ و مقام ہے اور اس بنیاد پر حضرتِ امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے یہ فرمایا جب کچھ بدبخت لوگ آئے اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی پر تنقید شروع کر دی آپ کے کردار پر سیرت پر تو حضرت امامِ عاظم ابو حنیفہ نے فرما تم چپ کرو مجھے ایک بات کا جواب دو کیا تم اپنی بیٹی کی شادی کسی یہودی سے کرو گے اس نے کہا نہیں نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا یہودی میں کیسے اپنا داماد بنا کسی برے کردار والے کے لئے اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دو گے کہ نہیں نہیں میں تو بڑا نیک مزاج بندہ ہوں میں کوئی گندہ برا داماد کیسے بناوں گا تو امامِ عاظم ابو حنیفہ نے کہا پھر ہوش کر تو کہاں اور نبیوں کے سلطان کہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معمولی بندہ تو اپنا دامادری بنایا اور چلو ایک بار بنایا تھا دوسری بار نہ بناتے بلکہ سرکار نے فرمایا اگر میری چالیس بیٹھیاں بھی ہوتی تو میں یکے بات دیگئے اسمان غنی کہکدے نکاح میں دے دے